نمسکر سواکت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشراج علیہ خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بعد رتلام سے یہ بڑی خبر ہے جو ہاں پر کالی چھران مہاراج کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے یو پی سرکار کے فیصلے کا وہ سمرتن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مسلم بنا تھوکے کچھ بیچتے نہیں یہ کالی چھران مہاراج کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسے تھوک جہاد کہتے ہیں کورونا میں لاکھوں ویڈیو اس کے سامنے آئے ہیں ساری باتیں کالی چھران مہاراج رتلام جب پہنچے تھے تب وہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کون ہے کالی چھران مہاراج لیکن بتائیں اس کے پہلے کالی چھران مہاراج نے کیا کچھ کہا ہے سنوائیں گے مسلمانوں کا ٹرینڈ ہے کہ وہ بنا تھوکے کچھ بیچتے ہی نہیں ہیں تھوک جہاد بولا جاتا ہے کورونا کال میں سے لاکھوں ویڈیو پرکاشت ہوئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دوارہ بنا لب دیئے بنا تھوک لگائے کچھ بیچا جانا سمبھو ہی نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کی شاپ پر ان کا نام لکھنا بہت زیادہ مہتوپرن ہے جس سے ہندو وہاں پہ نہ جائے تو کالی چھران مہاراج جو ہیں وہ ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گئے ہیں یہ کالی چھران مہاراج آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھوپال میں جو مندر ہے سدھیر ہمارے سمادھ آتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں سدھیر بڑی خبر ہے یہ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بابا باگیشور جو ہیں انہوں نے بھی اس کا سمرتن کر دیا تھا حالکہ یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے فیلحال تو اس پر روک لگا رکھی ہے اس پیسلے پر نیم پلیٹ والے پر لیکن اب جو دھرم گروہ ہیں وہ بھی اس کے سمرتن میں نظر آ رہے ہیں یوگی سرکار کے سمرتن میں نظر آ رہے ہیں بلکل کل جب نیو جیٹین نے ان سے بات کی تھی مہاراج جنرائی پیس کانفرنس لے کے بھی یہی بات انہیں پھر سے دہرائی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ یوگی سرکار کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں اور دیش کے سبھی سٹیٹ یعنی پورے دیش میں یہاں فیصلہ لاغو ہونا چاہیے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا مدی پردیش میں بھی یہاں فیصلہ لاغو ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ صرف مدی پردیش نہیں بلکہ پورے دیش میں یہاں فیصلہ لاغو ہونا چاہیے اور انہوں نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے کورونا کے سمیے دیکھا تھا کہ کس طرح سے لاکھوں ویڈیوز آئے تھے تھوک جہاد کے کہ جو ایک ورگ وشیش پہ انہوں نے آروپ لگایا ہے مسلم سماج پہ آروپ لگایا ہے کہ بینا تھوکے وہ کوئی بھی سامان نہیں کھلاتے اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سبھی ورتست جو ورت کرتے انہوں نے سبھی بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ مسلموں کی دکان سے بھوجن ساماغری نہیں خریدے تو بلا بیان ہے اور کہیں نے کہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان کے کیا معنی نکالے جائیں گے اور پولٹیکل پارٹیز اس بیان کو کس روپ میں لے پی اور بہت کھلے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ پورے دیش میں اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ لاغو ہونے چاہیے اور اس سے بھی زیادہ کٹھور فیصلے آگے آنے اوالے دنوں میں سرکارے لے گی تو اشارہ بھی بلکل صاف ہے ان کا کہ بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں اور اب اشارہ کس اور ہے یہ تو وہ کالی چینڈ مہراجی بتا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے سدھیر اجین کی بات کریں گے یہاں پر ایک بیان اور آیا اور یہ بیان بھی جو ہے یہ دھرمہ چاریہ کی طرف سی آیا مہامنلیشور صلاح دے رہے ہیں ہندوؤں کو چار بچے پیدا کریں سوامی پریمانند مہاراج کا بیان ہے ہندو ماتاؤں کو چار بچے پیدا کرنے کی صلاح دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دو خود رکھ لو دو ہمیں دے ہارت برچ کو اگر ہندوستان بنانا ہے تو ہماری ماتاؤں کو ایک نہیں کم سے کم ایک پریوار میں چار چار پتر ہونا چاہیے کم سے کم کہتا ہوں دیکھو ہمارے پاس جانا جگہ تو نہیں ہے پر اگر دو کا ٹارگیٹ ہو اگر کوئی تیم کر رہی ہے تو ہم کو دے دو پر ہم سے کہو شریح راہ ہے ہم پال پوس کے بڑا کر دیں گے نہیں تو آج سے پچیس سال پہلے دو کروڑ تھے پھر ہوئے نو کروڑ اور اب ہو گئے ہیں اٹیس کروڑ چھتیس گھڑ میں بھی آئی ایس پوڑا کھیٹکر جیسا ایک ماملہ سامنے آیا ہے جی ہاں آئی ایس پوڑا کھیٹکر کا ماملہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا چھتیس گھڑ میں بھی ایسا ہی ماملہ سامنے آیا چھتیس گھڑ میں کھیٹکر جیسا دیبیانگ تاکہ کیس سامنے آیا ماملے پر سواست منتری نے بڑا بیان دیا شیام بیاری جائسوال سواست منتری بیان دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا دوشیوں پر ضرور سے ضرور کاروائی کی جائے گی دیبیانگ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے ساتھ ڈپ کی کلیکٹر جو ہیں دیبیانگ فرضی تین لکھا دھکاری بھی دیبیانگ فرضی ہیں تین نایاب تحصیل دار سمیت کل 21 دیبیانگ فرضی ہیں دیکھیں ایسے کوئی بھی سکایت سرکار کے پاس آتے ہیں تو اس پر سرکار نشطی طور پر سے جانچ کر آئے گی اور کوئی بھی بیکتی ہو فرضی سرٹی بھیڑ کا دھار پر چاہے وہ دیبیانگتا کو ہو چاہے فرضی پڑھائی کا ڈگری ہو یا کسی پرکار کا فرضی جاتی ہو نیواز ہو کسی بھی پرکار کے جو حرجی پرمان پتر کے مادھیم سے کوئی بھی نوکری کر رہے ہوں گے ان کی بلکل جانچ کر آئے جائے گی اور جانچ کر آئے کر جو بھی کانون کے تحت کاروہی ہوگی وہ کیا جائے گا گریہ بند میں گیارہ بچے فوڈ پوائزننگ کے شکار ہو گئے ہیں میڈے میل کھایا تھا بچوں نے اور اس کے بعد ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی گریہ بند کا یہ ماملہ ہے پانڈو کا اسپطال میں سبی کو بھرتی کرا دیا گیا ہے چار بچوں کے حالت گمہیر بنی گیا ہے راجم سرکاری اسپطال میں ان لوگوں کو بھرتی کرا گیا ہے جا پر ان لوگوں کا چل رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے میڈے میل میں کھانا کھایا طبیعت بگڑ گئی اسپطال لی جانا پڑا چار کی حالت گمہیر بھی بنی ہوئی ہے شیخ امران ہمارے سمدہ تف اون لائن پر جھلے ہوئے ہیں کیا آپ ڈیٹ ہے امران اس معاملے میں جی پولیٹی پوری پورا جو معاملہ ہے پانڈو کا پانڈو کا کے ساتھ کیے کرنے پورو مادمی پشاڑا کا ہے جہاں بچوں کو میڈے میل کے تحت ملنے والے بھوجن پر اٹھا گیا جس کو کھانے کے بعد گیارہ بچوں کو فور پازنگ ہو گئی ان کے چیر درد کرنے لگا اور الٹی ہونے لگی جس کے بعد انہیں پانڈو کا سپتال میں سبی کو بھرسی کریا گیا لیکن چار بچوں کا حالت جو گمبری دیکٹیوین سرکاری سپتال میں بھیجا گیا جہاں ان کے علاج چڑھ رہا ہے سبی بچے خطرے سے بہر ہے لیکن سب سے بڑی لاپروائی کی بات ہے کہ وہ کھانے ان کو پرسا گئے جو دوسری ساتھ جس کو کھانے کے بعد بچے بیمار ہو گئے تو پہنے کہی اب بڑا سوال اس کو پرساسن پر اوٹ رہا ہے کہ اتنی بڑی لاپروائی آ کر کیسے ہوئی ہے اور کہاں چک ہو گئی جن کے بجے سے بچوں کو بیمار ہونا پڑ گیا حالانکہ رہت سے بات یہ تھی کہ بچوں کو جہاں در نکٹانی ہو لیکن پور پورجنگ ایک بڑی سمسے پیدا کر سکتی تھی ہوں تکتا تھا کہ بڑا آگتا یا بڑی گمبر بچوں کو بیمار کر سکتا تھا حالانکہ اس میں پرساسن دوارہ ایک جات ہونا چاہیے اور جات سے بات جو بھی لاپروائی ہے ان کے خلافتار ہونا چاہیے بچوں کا کھانے کے گھوزن میں لاپروائی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس میں جو بھی دوسریوں ان کے خلافتار ہونا چاہیے اور سبھی بچیاں بھی خاطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر کے دیکھ رہت میں ان بچوں کا الہت چل رہا ہے جی پولیس بہت شکریہ آپ کا اس جہنکاری کے لیے ادھر جبلپور کی بات کریں گے جہاں پر نگم کرمچاری رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا رنگے ہاتھوں گرفتار کریا گیا گڑھا زون میں ون میں یہ تینات ہے ستیندر مشرا اس کا نام ہے جو آروپی ہے چار ہزار پانچ سو روپے کی رشوت لے رہا تھا رنگے ہاتھوں دھر دگوشہ گیا نام پھر سے جان لیجئے نام ہے اس کا ستیندر مشرا لوکایوکت نے گرفتار کیا ہے دکان میں نل کنیکشن کے لیے اس نے گھوس مانگی تھی کہ نل لگوانا تھا دکان میں تو نل لگوانے کے لیے سالے چار ہزار روپے دینے پڑھیں گے پانچ ہزار روپے کی رشوت مانگی گئی تھی سالے چار ہزار میں معاملہ تیہ ہوا اور جب شکایت ہوئی تو یہ رنگے ہاتھ کو دھر آ گئے ادھر ان دور کی بات کریں گے جہاں پر دو پکشوں میں ویواد ہو گیا اور ویواد اتنا بڑھ گیا کہ یہ گولی چلانے کی نووت تک یہاں پر آ گئی ہے تصویریں بھی اس کے سامنے آئے ہیں کھجرانہ علاقے کا یہ معاملہ گولیاں چلی ہیں ویواد میں جم کر لاتھیاں بھی چلی ہیں اس معاملے میں پولیس نے حالا کی ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کا سی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک شرٹ میں یہ شخص نظر آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک گن نظر آ رہی ہے بندوق نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ فائر کرتا ہوا اس میں یہ نظر بھی آ رہا ہے ایک معاملے میں ایک ویقتی کی گرفتاری ہو چکی ہے گولیر سے خبر ہے جہاں پر بجلی ٹیم کے گارڈ کو ہی پیٹ دیا گیا مار پیٹ کی گئی ہے اور کارن کیا ہے کارن ہے عوید اور بقائداروں کے کنیکشن کاٹنے کے لیے ٹیم گئی تھی جنہوں نے عوید طریقے سے کنیکشن لگا رکھا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کنیکشن تو لگوا رکھا ہے پیسہ نہیں دیا ہے تو یہ ایسے لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے کاروائی کرنے کے لیے ہی ٹیم گئی تھی کنیکشن کاٹنے کے لیے ٹیم گئی تھی مار پیٹ ہو گئی کاروائی کی دوران اس سانگے لوگوں نے مار پیٹ کی ہے آوڑھ آوڑھر پورا کی یہ گھٹنا ہے گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا ادھر ان دور میں پانچ لوگوں نے سناتن میں واپسی کر لی کنیکشن دھرم سے ہندو دھرم میں ان کی واپسی ہوئی ہے کھجرانہ گلیش مندر کا یہ ماملہ ہے جہاں پر انہوں نے واپس ہندو دھرمیاں نے سناتن دھرم اپنا لیا ہے یو بک رونالڈ سے راہل بن گیا ہے اور یوٹی جو روحی تھی پورے تو بن گئی کوئی دائیت نہیں ملا کرشن ہونے کا کہ ہمیں کسی نے مانا نہیں کرشن ہونے سے کہ ہم کرشن ہیں اور اس کے علاوہ اسی ہماری مرجی سے ہم آنا چاہتے تھے تو ہم سناتن میں آ چکے پہلے چرچ اور جاتے تھے جی چرچ جاتے تھے چرچ جاتے تھے کیونکہ ہم شروع سے کرشن تھے عیسائی تھے اب ہم نے سناتن دھرم اپنا لیا ہے ہم ہندو دھرم کو بہت چاہتے ہیں میں سورو سے شریرام جی کا بھکت رہا ہوں آج مجھے موقع ملا یہرین آران جی انہوں نے ہماری مدد کی ہے آگے بڑھنے میں کل ہم کلیکٹر آفیس گئے تھے ہم نے آویدن بھی دیا ہے دیواز جلے کے ہیں ورطمان میں بھی اندور میں نیواز کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ اپی ڈیفیڈ بھی کل دیا ہے کلیکٹر آفیس میں جا کے اور ہمارے سے سمپرک انہوں نے کیا کیونکہ گھر بھرسے کا کام میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے سمپرکیں کیا تو آج ان کی ویبستہ ہم نے شدی کرنڈ کی اور ساری پوجہ پتدیتی کے ماتیم سے شدی کرنڈ کروایا ہے اور ہون کروایا ہے ان کا پوپال سے خبر بتاتے ہیں انکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کے صد ستیہ ابھیان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے سکول مینجمنٹ اور کارکرطاؤں کے بیچ ہاتھا پائی تک ہو گئی یہ معاملہ جو ہے باوریا کلا کے نیجی سکول کا ہے جہاں پر ہنگامہ ہو گیا ہے سکول پروندھن نے کانچ ٹوڑنے کے آروپ لگایا ہے انکھل بھارتی ویدیارتی پریشت نے سکول پروندھن پر آروپ لگایا ہے کہ کارکرطاؤں سے پہلے دھکا مکھی کی گئی سکول سنچالک نے دباؤ بنانے کا بھی آروپ لگایا ہے کہ دباؤں انکر پنایا جا رہا ہے سدہ ستہ ابھیان کے لیے یہاں پر کارکرطا چلے گئے تھے اور یہاں پر مار پیٹ ہوئی دھکا مکھی ہوئی موسیقی موسیقی گرفتار کرنے کو لے کر محلہ کانگریس کی طرف سے یہ پردرشن کیا کیا اور ہاتھوں میں چودیاں لے کر محلہ کانگریس بھاجپہ پارشت کے گھر پر پہنچے پولس نے بھاجپہ پارشت کے گھر کے باہر بیریکیڈنگ کر رکھتی تھی ماملہ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے بھاجپہ پارشت کے گھر کے باہر بیریکیڈنگ اس لیے یہ محلہ کارکرطا جو ہیں یہ پہنچ نہ پائیں چونیاں دینے کے لیے لیکن کیوں گرفتاری کی جانی چاہیے کیوں مانگ کر رہی ہے مہیلہ کارکرتا دراصل مہیلہ کارکرتاؤں کا یہ کہنا ہے اور ایک معاملہ سامنے بھی آیا تھا کہ اس پارشد پر جو بی جے پی کا پارشد ہے اس پر مہیلہ نے یون اتپیلن کا آروپ لگایا ریپ کا کیس درج کر آیا پیلت مہیلہ نے دوارکا پوری تھانے میں بھاجپا پارشد شانو شرما پر دشکرم کا معاملہ درج کروایا ہے اور اسی معاملے کو لے کر یہ مہیلہ یہاں پر پہنچی تھی لیکن پولیس نے یہاں پر پارشد کے گھر کے باہر بیریکیڈنگ کر دی مہیلہ چاہتی ہیں کہ پارشد کو گرفتار کیا جائے لیکن پولیس گھر کے باہر موجود ہے بیریکیڈز لگا رائپور میں آدھے دورے پڑے سکائی وارک کا نربان پورا ہوگا بشنو دیب سائے سرکار نے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کا فیصلہ لیا ہے سیم بشنو دیب سائے کی ادھکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا سکائی وارک کا اپیوگ مکھی طور پر فوچ اوور بریج کے روپ میں ہی کیا جائے گیا سکائی وارک کے الگ الگ ستھانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے بتائیں کہ رمن سرکار میں شاستری چوک پر سکائی وارک بنانے کا فیصلہ لیا گیا تھا اس کا نرمان بھی شروع ہو چکا تھا لیکن 2018 میں کانگریس سرکار نے سکائی وارک نرمان پر روک لگائی اور اس کو لے کر راجنے تک ویواز شروع ہو گیا کہ اس کی اپیوگی طاق کیا ہے اس کو کیوں نہ گرا دیا جائے لیکن یہ پھر ایسا ہی سٹرکچر کھڑا رہا پانچ سال تک اور اب پھر سے سرکار جب بدلی ہے تو سرکار اس سکائی وارک کا نرمان کرائی دو ہجار سولہ سترہ میں سکائی وارک نرمان کا کام شروع ہوا اس کے بعد چھتیز گڑ میں کانگریس کی سرکار آئی کام رک گیا اور لگ بک سات سال سے کام رکا ہوا ہے لیکن اب سکائی وارک کو پھر سے نرمان کرنے کا جو بیڑا ہے وہ بیجے پی کی سرکار راجی سرکار کو کھانے جا رہی ہے حالانکہ لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے جو اپنی بات ہے وہ رکھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سکائی وارک کا نرمان نہیں ہونا چاہیے کوئی اسے اپیوگی بتا رہا ہے لیکن اس بچ راجی سرکار نے ایک بڑا حیصلہ لیا ہے اور آدھور کام پھر سے شروع ہوں گے بلا سپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں چھتیز گڑ ہائی کورٹ نے وارڈ پری سیمن پر روک لگا دی ہے راجی سرکار کو کھوٹ سے ایک پرکار سے یہ بڑا چھت کا منہ جا رہا ہے کیونکہ نکھائے پری سیمن کے بعد دعویٰ آپتی منگائی جانی شروع کر دی گئی تھی کہاں کہاں کہ پری سیمن کی بات ہو رہی تھی راجنان گاؤں، نگر نگم، کمہاری، نگر پالی کا اور بے مہترا، نگر پنچا اس میں پری سیمن کو چنوٹی دینے کا کام کھوٹ میں کیا گیا تھا دراصل راجی سرکار نے 2011 کی جنگڑنا کو آدھار مان کر سال 2014 اور 2019 میں اسی آدھار پر پری سیمن کر لیا تھا اور اب پھر کھوٹ نے پوچھا ہے کہ ایک ہی آدھار پر پھر سے پری سیمن کیوں کیا جائے چلی آگے بڑھتے ہیں رائیپور کے تیلی باندہ شوٹ آؤٹ ماملے میں رائیپور پولیس کو ایک کے بعد ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جھارکھنڈ پولیس نے وکرم نامک آروپی کو گرفتار کیا ہے وکرم رائیپور شوٹ آؤٹ ماملے میں ویپن لے کر رائیپور آیا تھا جلد ہی رائیپور پولیس پروٹیکشن وارنٹ پر آروپی کو رائیپور لے کر آئی رائیپور کرائیم برانچ کی بھی ایک ٹیم اس میں سامل تھی ان کے دارے گرفتار کیا گیا ہے اس سے پوچھت آج کی جانے پر ہمیں یہاں سوچنا ملی ہے کہ اس نے رائیپور میں بھی جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں ویپن لے کے آنا سوکار کیا ہے اس کو بھی پروڈکشن وارنٹ کے مادھیم سے یہاں پر لے کر آیا جائے گا اور پرخڑ میں اس کی ویدیوت آریشٹنگ کی جائے گی ساتھ ہی ٹیکنیکل انپوٹ کے ادھار پر اور بھی ہماری کاروائیہ بھی جاری ہیں اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ایک ایک کر کے گرفتار کیا جائے گا چتیزگڑ کے کئی ظلوں میں ملیریا اور ڈائریا کا قہر ہے اور امبکا پور میں ڈائریا سے تیرہ سال کی بچی کی جان بھی چلی گئی اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد سواست ویبھاگ میں حلقہ پبچھا بچے کی موت کے بعد ٹیم خجی پہنچے لوگوں کو ڈائریا کو لے کر ان کا ٹیسٹ کیا گیا جانچ کی گئی اور پانی کے سیمپل بھی یہاں سے کچھا کیے گئے تو جیسا کی لگتار چتیزگڑ میں ملیریا اور ڈائریا کی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں ویدھان سبحان میں ویبکش نے اس کو لے کر ستھگن پرستاب دیا ہے معاملے پر سواست منتری کہہ رہے ہیں کہ پردیش میں سواست سیوائن لگتار بہرت بہتر کرنے کا پریاست چل رہا ہے ویبکش کے آروف بے بنیاد ہیں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کل آنکھڑوں کے ساتھ ویبکش کے سوالوں کا جواب دینے کی بات کہی ہے دواغ خریدی میں آر نیمی تتاؤں کو لے کر اٹھائے گئے مددوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معاملے آئے ہیں ہم اس کی جانچ کرائیں گے عدھکاریوں پر کاروائی کریں گے چھتیز گھڑ میں ٹراؤما یونٹ کی ستھاپنا کو لے کر انہوں نے کہا کہ سرکار یوجنا بنا رہی ہے آم بیٹ کر اسپطال سمیت انیہ جگہوں پر ٹراؤما یونٹ بنائی جائے گی ملیریا اور ڈائریا پردیس میں پھیل رہا ہے علاج نہیں ہو پا رہا ہے جانچ نہیں ہو پا رہی ہے یہ ملیریا اور ڈائریا پردیس میں پھیل رہا ہے اس تھگن پر کلچرچہ بھی ہونی ہے دیکھئے کیول آروپ لگا دینا یا کسی بھی سے کو راجنیتک بھی سے بنا دینا یہ سادھانڈ بات ہے پرندو حقیقت یہ ہے کہ پردیس میں ملیریا اور ڈائریا سے کہیں بھی ایسی اس تھتی اتپر نہیں ہے کہ سرکار اور بیبھاگ کے کنٹرول میں نہ ہو چونکہ یہ بارس کا سمیہ ہے اور پرتیورس بارس کے سمیہ موسمی بیماریاں دستک دیتی ہیں اپنا پربھاو دکھاتی ہیں ان میں پرمک گروپ سے موسمی بیماریوں میں ڈائریا اور ملیریا ہوتا ہے اور چھتیس گڑ میں ڈائریا اور ملیریا کی سکایت شروعات سے ورسوں سے آ رہی ہے لیکن اس کو روک تھام کر کے اس کو نیانتریت کر کے ہم لوگوں نے ایک اچھے ستیم دیا ہے میں بتا دوں کی پچھلے سرکار کے کارکال میں جتنی جانچ ہوتی تھی اس کا ہم دو گناہ جانچ بھی کر رہے ہیں درگ کی بات کریں گے جہاں پر پانی کے لیے ہاہاک کار مچا ہوا ہے اور پانی کے لیے شہرواسی پریشان ہے آج بھی لوگوں کو پانی نہیں مل پایا اور پانی نہیں ملنے سے بی جی بی پارشد ناراض ہاں مہاپاور اور ایوک تکاریالے کے سامنے انہوں نے پردرشن کیا نگر نگم کی بیوستہ پر بھی سواہ مٹھا پانچ دنوں سے شہرواسیوں کو پریشان ہونے کا حوالہ بھی لگیا پانچ دنوں سے پانی کی بھوٹ دل سنکٹ ہو گئی ہے اور جمعہ دار لوگ اپنی جمعہ داری سے بھاگ رہے ہیں پانچ دنوں سے سہر کی جنتہ پانی کے لیے ترس رہے آج اس مودے کو لے کر ہمارے بھاچ پا پانچ دنوارا نگر نگم پرساسن کے خلاب پردرشن کیا گیا گیا اور جمعہ دار جو مہاپور ہے ایوکتہ ہیں ان کے خلاب جم کر پردرشن کیا گیا اگست مہینے کی شروعات میں گوالیر میں ہونے جارے اگنی ویر بھرتی ریلی کو لے کر سینہ بھرتی کا ریلے کے ساتھ زلہ پرشاسن بھی الٹ پر ہے بھرتی کو شانتی پونہ طریقے سے سمپن کرانے کے لیے پختہ تیاریاں کی جارہی ہیں گوالیر کیٹل بیاری باچ پئی دیویانگ کھیل پرشکشن کیندر میں ایک اگست سے بارہ اگست تک اگنی ویر بھرتی ریلی کا آجن کیا جائے گا اس کو لے کر کلیکٹر روچکا چوہان کی ادھیکشتہ میں زلا پرشاسن نگر نگم اگنی ویر بھرتی سے جڑے سینہ کے ادھیکاریوں کی بیٹھک میں تگیاریوں کا سمکشہ کی جا چکی ہے کلیکٹر نے بھرتی اس طل پر بیریکیڈنگ ٹینٹ سمیت سبھی ویوستہیں 30 جولائی تک پوری کرنے کے نردیش ویوستہ پکوں کو دیئے ہیں پوپال سٹیشن کے پلیٹفاؤن نمبر چھے پر نئی بنی بلڈنگ کا نرمان سوالوں کے گھیرے میں ہے تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ ریلوے سٹیشن پر بنی اس نئی بلڈنگ کی چھت سے رز کر آنے والا سیو ریج کا پانی اسی راستے اور کمرے میں بھر جاتا ہے جسے کہ یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو روز گزرنا پڑتا ہے 2023 اس میں بنی اس امارت میں جو سیو ریج بہ کر آ رہا ہے وہ ٹکٹ گھر کے ٹھیک اوپر دوسری منزل پر بنے شوچالے سے رز کر آتا ہے لیکن ریلوے ابھی تک اس سمسیہ کا حلاج نہیں کرا پایا اس سمیں ہم بھوپال ریلوے سٹیشن کے پر ایک ہوم نمبر چھے پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نئی بنی ہوئی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں ٹکٹ گھر کے پیچھے اوپر کی سائیڈ میں ایک واش روم بنہ ہوئا ہے اور اس واش روم سے بارش کے دوران پانی رس کر نیچے آتا ہے یعنی سی پیج کا پانی ٹکٹ گھر کے پیچھے والے حصے میں گر رہا ہے ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائے جس میں یہ پانی ساپ ساپ دکھائی جی رہا ہے آخر یہ کس کی لاپرواہی ہے کیوں ہوں اس سسٹم کو درست نہیں کیا کیا رہا ہے کیمروزن سنجھے نامدیر کے ساتھ راماکاندو بے نیجے ٹیم نیجے ٹیم نیجے ٹیم اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی لیکن خبریں لگاتا چاہ رہی ہیں نمسکال موسیقی